اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے دوستو آج جو ہمارا ٹاپک ہے کہ سی جی وان ٹو فائف بائک کے لیے یا سی جی سیونٹی بائک کے لیے یہ جو شیل کا آئل ہے یہ کیسا ہے اس کی کوالٹی کس طرح کی ہوتی ہے اس کا گریڈ کیا ہے اس کی دو نمبر اور ایک نمبر کی پہچان کیا ہے آج ہم پوری ڈیٹیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو دوستو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں بہت سے دوست اب ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور ویوز جو ہے وہ ڈیٹھ سو دوستوں کے قریب آتے ہیں اور لائک جو ہے وہ آٹھ تس لوگ ہی کرتے ہیں باقی لوگ لائک نہیں کرتے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو ایک چیز میں آپ کو اور کہتا ہوں تو دوستو آپ نے کمنٹ بوکس میں یہ بتانا ہے کہ آپ اپنی بائک میں کون سا آئل یوز کر رہے ہیں اور وہ آئل جو ہے کتنے کلومیٹر پہ آپ چینج کر رہے ہیں ویسے تو ایک ہزار کلومیٹر پہ چینج کرنا چاہیے اب جو ہے گرمیاں تو آٹھ سو پہ آپ کو چینج کر دینا چاہیے دوستو تو دوستو یہ شیل کا آئل ہے یہ سی جی وانٹو فائف کے لیے آئل ہے اس کے بارے میں میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی ایک نمبر کی پہچان کیا دو نمبر کی پہچان کیا اور یہ بائک کے لیے کیسا چلتا ہے ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے ہم اس کی پہچان کی بات کر لیتے ہیں کہ ڈبے سے اس کی پہچان کس طرح کی جاتی ہے کہ ڈبے جو ہے اس میں کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو آپ کو یہ شیل کا آئل نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں آپ دونوں سائیڈ سے اس کا جو ڈکن ہے دیکھ لیں 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 د ہوتی ہے چوڑی کی طرف آپ نے اس کو گھمانا ہے تو جیسے آپ اس کو چوڑی کی طرف گھماؤ گے تو یہ ٹائٹ نہیں ہوگا مزید ٹھیک ہے جو لوکل آئل ہوگا اس کا ڈکن جو ہے وہ سلپ مار جگہ یہ صرف میں شیل کی بات کر رہا ہوں اور آئل کی بات نہیں کر رہا جو شیل کا لوکل آئل ہوتا ہے اس میں ڈکن جو آپ کا سلپ مار جگہ ٹھیک ہے دوستو اس میں ایک تو یہ چیز ہوگی اس کے بعد جیسے آپ اس کا ڈکن کھولو گے تو اس کے اندر جو سیل لگی ہوتی ہے اس کے نیچے ایک سیل سی لگی ہوتی ہے وہ جو ہے وہ سیم کرنا شروع کر دیتی ہے اس کو آپ ایسے الٹا کر کے اس طرح کرو گے تو وہ سیل جو ہے وہ سیم کرنا شروع کر دیتی ہے تو دو نمبر آئل کی یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اس کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ہے کس ٹائم پہ یہ آئل بنا ہے اور اس کا سیریل نمبر کیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے یہ سیریل نمبر آپ نے یہاں پہ سیریل نمبر لکھا ہوا ہے دوستو اس کا ٹائم یہاں پہ جو لکھا ہوا ٹائم ہے اور جو یہاں پہ ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم کو آپ نے ملانا ہے اگر یہ ٹائم سیم ہے تو بھی آپ کا آئل جو ہے ایک نمبر ہے اگر سیریل نمبر بھی سیم ہے تو آپ کا آئل جو ہے ایک نمبر ہے دونوں چیزیں ملنی چاہیے تو آپ نے سمجھنا کہ آپ کا آئل جو ہے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ بات کرتے ہیں کہ یہ چلتا کیسا ہے دوستو یہ بہت ہی اچھا چلتا ہے بہت بیسٹ آئل ہے اور وان ٹو فائف کے لیے یہ بہت ہی اچھا آئل ہے سیڈی سیونٹی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وان ٹو فائف کے جو جن کے پاس وان ٹو فائف بائک ہے دوستو وہ یہ آئل لازمی یوز کریں ایک ماہ کے لیے یوز کر کے آپ دیکھیں آپ کو اچھا نا لگے تو پھر بتانا آپ انشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا آئل ہے ہم خود بھی یہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس کا گریڈ جو ہے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں آپ کو بیس پچاس بیس ڈبلیو پچاس ٹھیک ہے یہ اس کا گریڈ ہے دوستو یہ گرمیوں کے لیے آئل ہے جو سردیوں کے لیے ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے بیس چالیس ٹھیک ہے تو آپ نے جو ہے بیس پچاس یوز کرنا ہے جیسے ہی سردیاں ہیں تو آپ اس کا گریڈ چینج کر سکتے ہیں پھر آپ بیس چالیس کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے گریڈ کا بڑا دھیان رکھنا ہے اس پہ بھی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے آپ کے بائیک میں اگر آپ کو بیس چالیس آئل مل جاتا ہے تو آپ کے بائیک میں مسئلہ آ سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ نے یہ گریڈ ایک چیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ چیز چیک کرنی ہے اب اس کا بات کرتے ہیں کہ اندر سے پہچان ہوتی ہے دوستو جیسے آپ اس کا ڈبا کھولیں گے ڈبے کھولنے کے بعد آپ کو آئل جو ہے بار نکالنا ہے اس کے بعد آپ نے آئل کو دیکھنا ہے اس طرح ہاتھ پہ آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد اس کا کلر چیک کرنا ہے کلر دوستو اگر تو پیلا پیلا زیادہ پیلا پاننا ہے اس کے اندر تو سمجھے کہ آپ کا آئل جو ہے وہ دو نمبر ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا آئل جو ہے بلکل ہی صاف ہے شیشے کی طرح دکھ رہا ہے تو آپ کا آئل جو ہے ایک نمبر ہے ٹھیک ہے دوستو شیل کی بات کر رہا ہوں پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد دوستو اس کا ایک میں نے ویڈیو پہلے بنائی تھی اس میں کچھ دوستوں نے کمنٹ کیا کہ زیکہ اس کا چیک کر سکتے ہیں اگر زیکہ اس کا کڑوہ ہے بلکل تو آپ کا آئل ایک نمبر ہے جو بھی آئل ہو یہ آپ کسی بھی آئل پر اپلائی کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ زیکہ نہیں چیک کرنا جاتے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ زیکہ اس کا چیک کریں آپ بس اس کا دوسری طریقے جو میں نے آپ کو دوسری طریقے دوستو بتایا ہے اس سے بھی آپ اس کی پہچان کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے لیے میں اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے اس آئل کے بارے میں کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو آئل کیسا لگا ہے یہ اور آپ کون سا آئل یوز کر رہے ہیں یہ کمنٹ میں لازمی دوستو بتائیے تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ